مجزیدوں پر اوید روپ سے لگے لاؤڈ سپیکر کو لے کر آندولن کرنے کے بعد اب منسے نے حلال میٹ کا مددہ اٹھایا ہے اس وقت میرے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے موجود ہیں یشونت کلے دار منسے نیتا ہے سر آپ بتائیے کی لاؤڈ سپیکر کے مددے کے بعد اب حلال میٹ کا مددہ جو ہے آپ لوگوں نے اٹھایا ہے سب سے پہلے تو سر لوگوں کو جو ہے بہت بھرانتیاں ہیں حلال اور جھٹکا میٹ کو لے کر پہلے وہ سمجھائے کہ اس چیز کو لے کر لوگ کس طریقے سے سمجھا اور ڈاؤڈ کیسا کلیر کریں سنیں میں ابھی پی سی میں بیجی سے بولا کہ یہ حلال جو ہے وہ مسلم لوگوں کی ایک پارمپارک میٹ کٹنگ کی ایک پروسس ہے جس میں گوڑ کو ان کی سیسٹر جو وین سے وہ کٹی جاتی ہے اور بندرہ بیس منٹ کے لیے اس کو تڑھڑا تڑھڑانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کرورتہ ہے یہ طریقہ غلط ہے جبکہ ایک ہی جھٹکے میں گوڑ کو کٹا جاتا ہے تاکہ اس کو زیادہ تکلیپ نہ ہو تو وہ ایک دو الگ الگ پروسس ہے لیکن یہ جو ان کی پروسس حلال کی ہے خالی یہ تڑھڑانا کی پروسس ہے اسی بات نہیں اس کے ساتھ انہوں نے ریلیجیس ٹرچ بھی دیا ہے جیسی کہ ابھی وہ گوڑ کاٹتے ہیں تبھی وہ مکہ کی اور ان کا موہ کرتے ہیں اور اس کےوں میں کلمہ پڑھتے ہیں ان کے جو دھرمہ کے مندرے وہ پڑھتے ہیں تو اس کو ریلیجیس ٹرچ دیتے ہیں اگر وہ ریلیجیس ٹرچ دیتے ہیں اور ان کا جو کٹنے کا طریقہ ہے اس کو حلال کہتے ہیں اور حلال کا ویردش شبد ہے حرام اور جھٹکا میٹ کو حرام کہتے ہیں تو حرام کھانا ان کو منائی ہے حلال کھانا ان کے دھرمے اوچیت مان آ جاتا ہے اگر ان کی دھرمہ کو پکڑ کے وہ بیٹھتے ہیں اور ان کی دھرمہ کا وہ سب سنمان کرتے ہیں اور ان کی جو ریتی ریواج ہے اس کو گھٹ پکڑ کے رہتے ہیں تو ہندو سماج میں اگر ایسا جھڑ کیا تو غلط کیا ہے اور ان کا جو مقتداری ہے حلال پروڈکٹ کا وہ آنے دھرمہ کے اوپر کرتے ہیں یہ غلط نہیں ہے کہ اگر جھٹکا میٹ وہ کھائیں گے وہ جھٹکا میٹ کو حرام سمجھتے ہیں تو یہی جو چیز ہے وہ پبلک کو سمجھانے پڑے گی کہ پبلک میں یہ ایورنیس نہیں ہے اسی لئے ہم لوگ ایک جنہ جاگریوٹی ڈرائیو لینے والے ایورنیس ڈرائیو لوگوں کو سمجھایا جائے گا بیاباری لوگوں کو سمجھایا جائے گا الگ الگ کمپنیز جو ہے ان کو سمجھایا جائے گا کہ جھٹکا اور حلال میں فرق کیا ہے اس کے پاس یہ ماؤسہار سے لیمیٹ نہیں یہ لیمیٹیڈ سبجیکٹ نہیں ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ شاکار کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے شاکار جو شاکار ہی جو پروڈکٹ ہے جیسے چیپس ہے یہ حلدی رام کا چیوڑا ہے حلدی رام کے جو پروڈکٹ ہے آئیس کریم ہے لپسٹکس ہے دوائی ہے اس کے اوپر بھی سرٹیفیکیشن دینا انہوں نے چالو کیا ہے تاکہ ان کو یہ مارکیٹ میں جو انڈین ایکونومی ہے اس کے اوپر ان کو مونوپولی کرنی ہے وہ ارثویوستہ کو کھلکھیلہ کرنا چاہتے ہیں یہ سب ساری چیزیں ہیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو حلال کا سرٹیفیکیشن دیتے ہیں وہ سرٹیفیکیشن موپ میں نہیں دیتے ہیں اس کو چارج لگاتے ہیں اس کا کچھ فیز لیتے ہیں اگر وہ یہ فیز کے دو اور سے جو پیسہ کلیکٹ ہوتا ہے فنڈنگ ان کے پاس جمع ہوتا ہے وہ فنڈنگ کہا جاتا ہے وہ فنڈنگ کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے یہ بھی مہینے رکھتا ہے وہ فنڈنگ بہت سارے نیوز پیپر میں ہم لوگوں نے پڑھائے کہ یہ فنڈنگ ٹیریریس فنڈ کے لیے یوز کیا جاتا ہے میں وہی آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ آر اوپ لگا رہے ہیں کہ جو انکم ہوتا ہے اس کو ٹیریٹ فنڈنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے جو آر اوپ ہوتے ہیں ٹیریٹ کیس میں اس کو لیگل ایڈ پروائیٹ کیا جاتا ہے آپ کے بعد کا آدھار کیا ہے سنیں ہمارے پاس آپ کو ہم لوگوں نے بروشر دیا ہے اس بروشر میں ہم سب لوگ ہمارے پاس جو پروپس ہے وہ آپ کو دیئے ہے بہت سارے کیسز ہیں ٹیریٹ لوگوں کے اس میں انہوں نے اس پلٹیکلر وہ کیسز کا ہم لوگوں نے ہائیلیٹڈ کیسز دیا ہے اس میں اس ٹیریٹ کیسز میں وہ لوگوں نے فنڈنگ لگایا ہے اور یہ فنڈنگ لگانا اوچھیت نہیں ہے کیونکہ ان کی جو سنگٹن ہے وہ سنگٹن چاریٹی کمیشنر میں ریجسٹر ہے اور جب چاریٹی کمیشنر میں سانسطہ ریجسٹر کرتے وہ چاریٹیبل رہتی ہے اس کا ایک مانی فورسٹ ہوتا ہے مانی فورسٹ نہیں اس کو ایک گھٹنا کہتے وہ گھٹنا بنا کے سٹیم پیپر پر بنا کے وہ دینے پڑتے ہے سب میٹ کرنی پڑتے اس میں چاریٹی کمیشنر تب بھی ان کو ریجسٹرشن سرٹیپیٹ دیتا ہے جب وہ فنڈنگ جو آتا ہے وہ کس چیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے لوگوں کے کونسے ادھش کے لیے یوز کیا جاتا ہے تب بھی وہ ریجسٹرشن دیتے ہیں تو ٹیرر ٹیرر فنڈنگ کے لیے یوز کرنے والے ایسا اس میں لکھیں گے تو پرمیشن دیں گے ریجسٹرشن کر کے ریجسٹرشن سرٹیپکٹ دیں گے چاریٹی کمیشنر اپس نہیں دیں گے پھر بھی اگنس دا لاؤ اگنس دا رول یہ لوگ فنڈنگ ٹیرر کیسز اس کے لیے کرتے ہے یہ غلط ہے اور اس کے بارے میں بہت سارے نیوز پیپر میں آئی ہے اس کے پہلے آرٹیکل آ چکے آپ نے اس کو بیڑوزگاری سے بھی جوڑا ہے اس سے بڑے سنکھیا میں جو ہندو سنگٹھن کے لوگ ہیں وہ بیڑوزگار ہو رہے اس کو سمجھائے کی کس طریقے سے بیڑوزگاری حلال سے جڑا ہوا ہے سنیں بہت سارے companies ہیں بہت سارے گوٹ کٹنگ کے سینٹر ہیں اگر وہ گوٹ کٹنگ ہندو کھاٹک نے کیا تو وہ حرام ہوتا ہے تو وہ مسلم نے ہی کٹنا چاہیے تو ہر جگہ حلال کا میٹ یا حلال کا پروڈکٹ جیدھر بنتے ہے میٹ جیدھر پروسیس ہوتا ہے ادھر کٹنے کیلئے بنانے کیلئے مسلم ان کو ہونا چاہیے ان کا وہ کمپلشن ہے تو اس کی وجہ سے ہندو کے جو خاتک ہے والمک سماج کے جو خاتک ہے وہ بے روزگار ہو گئے بہت سارے اس کے آرٹیکل بھی آ چکے اس کا سارا ڈیٹا بھی ہمارے پاس ہے ایک ایس ایس دیا جائے گا دیونار کا ایدھر نجدک دیونار میں جو بی ایم سی کا مارک مارک ہے ادھر پورا مارک میں ایک بھی ہندو خاتک نہیں ہے سب مسلم ہیں تو یہ بے روزگار کس نے بنائے پلان کر کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے وہ لوگوں نے حلال اتنا ہیمر کیا ہے کہ سب ادھر کے شاپ میں مسلم کس آئی ہے ایک بھی خاتک نہیں ہے تو یہ مسئبت یہ پریسیتی کیوں آئی حلال کی منوپولی کی وجہ سے آئی نا تو اس کو کیسے الجانا ہے سمجھانا ہے ہم ہماری پارٹی کے اور سے کریں گے آگے چل کے مسلم سمجھدائی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ حلال اور جھٹکا ویواد کو لے کر اس کے آڑ میں دو سمجھدائی کے بیچ میں ویواد پیدا کرنا چاہتے جرہ بھی نہیں سنی ہم لوگوں نے بھونگے کے ٹائم بھی جو سٹینڈ لیا تا راشتہ کرے صاحب نے کہ یہ مد ساماج ہے دھارم نہیں ہے ہم کسی دھرمست کے خلاپ نہیں ہے ہم کسی کے پرارتھنا کے خلاپ نہیں ہم کسی کے سنسکرطے کے خلاپ نہیں پرمپرہ کے خلاپ نہیں ہے ہم خلاپ ہے اس سے ہونے اور اسی طرح سے ہم لوگ نے سبجک ہنڈل کیا ادھر ہم لوگ نے دھارم ایک ٹچ نہیں دیا آپ کچھ کہہ رہے تھے بے روزگار کے بارے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں جو کلے دار نے بتایا ہندو خارٹک اور وہ فیلڈ میں سے سب ہندو خارٹک اور والم کی سماج کے لوگ بے روزگار ہوگے ویسے ہی جب پرمان پتر حلال کا جب دومیسٹک کمپنیوں کو دیا جاتا ہے تب ان کا ایک کمپلشن ہوتا ہے کہ کوالیٹی میں بھی مسلم سماج کے لوگ ہونے چاہیے یہ جو بات کہی ہے میں نے یہ کل ڈی ٹی وی پہ جو جمعیت علیماء کے جو ادیقش تھے انہوں نے بھی یہ بات بتائی تھی کہ ان کو جہاں جہاں پہ یہ حلال سرٹیفیکٹ دیا جاتا ہے وہاں پہ مسلم لوگوں کو ہی اپوائنٹ کرنا پڑتا ہے آج جیسے اگر فائس ٹار ہوتل میں بھی ہے وہاں پہ بھی کوئی کٹنگ کر رہا ہے تو صرف بوچریز میں نہیں ہوتل میں بھی جہاں پہ حلال سرٹیفیکٹ ملتا ہے وہاں پہ بھی یہ مسلم سماج کے لوگوں کو ہی لینا پڑتا ہے تو ہی حلال سرٹیفیکٹ ملتا ہے تو اس کی وجہ سے بے روزگاری سب جگہ ہو جائے کیونکہ درم کے آدار پہ یہ حلال سرٹیفیکٹ کے آدار پہ تم پوائنٹ منٹ دینے لگے تو کیسا چلے گا یاشوان جی ایک دو انتیم سوال آپ سے یہ کہ رہا ہوں آپ سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حلال اور جھٹکا میٹ کو لے کر آواز اٹھائی جیسے اندولن دیکھنے کو ملے گا جرور سنی میں پہلے کہا ہے اگر ہم لوگ سویدھانی مارک سے ہر چیز کو پریاس کریں گے ایک ایسے سلجانہ ہے سلجانے کیلئے ٹائم بھی دیں گے اور کمپنیز کو اس کے بات بھی کمپنی کرتی نہیں ان کو آلٹیمیٹ دیا جائے گا آلٹیمیٹ کے بات بھی صدارتی نہیں تو مانسے کا آگے اندولن کیسا جاری کرنا ہے اور آگے اندولن کیسا ہوتا ہے سب لوگ جانتے ہے کمپنی کیا چاہتے کمپنی کیا روخ اپنا چاہیے اگر کمپنی کے پروڈک domestic پروڈکٹ ہے تو اس کو حالال سرٹیفیکشن کی ضرورت کیا ہے کھالی ہیجینک ہے ایسا کچھ بتاتے ہے اور آپ سرٹیفیکشن لیتے ہے کیوں پیسہ دے رہے ہو اور وہ پیسے بھی کدھر ہوتا ہے تو کمپنی کو یہ بتایا جائے گا یہ بند کرو سب حالال سرٹیفیکشن مائنڈیٹری نہیں ہے فسائی اور اپنا ایسا سرٹیفیکشن مائنڈیٹری ہے اور وہ ہیجینک سے ریلیٹیڈ ہے وہ کافی ہے ان کے دواہوں میں مت آئیے یہ بتائیں گے تو یہ منصر نیتا یشمت کلے دار تھے جنہوں نے ساپ طور پہ کہا کہ پہلے لوگوں کو جاگڑو کرنے کا کام کیا جائے جائے مانی جاتی ہے آنے والی دنوں میں یہ جو پورا میٹر نے اٹھایا اس کو لے کر جو ہے وہ آندولن پری